اسلام علیکم کیا حال جانے ہیں آپ سب کے میں بھی بلکل ٹک ٹاک آپ سب کی دعاوں سے اور امید ہے آپ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے خیرے سے ہوں گے اور ایک دم مزے میں ہوں گے تو جناب یہاں پر ہو رہی ہے دعوت کی تیاریاں اور دعوت کے لیے لے رہی تھی میں بہت سارا سمان اور سب سے پہلے تو میں نے دیا تھا کیک کو آرڈر کیک میں نے کیسا بنوایا کس چیز کے لیے بنوایا یہ تو آپ لوگوں کو میری نیکس ویڈیو میں پتا چلے گا اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا لیکن آج کی ویڈیو میں بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ بہت زبردست سی ریسیپیز آپ لوگوں کو آج ملنے والی ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پائے کی ریسیپی سے جو کہ اس موسم کی تو جان ہے کیونکہ اس موسم میں پائے بہت ہی زبردست لگتے ہیں اور جو پائے کھانے کے شوقین ہیں وہ لوگ کو پتا ہوگا کہ پائے جو ہوتے ہیں وہ اصل ہوتی بھیس کے پائے کیونکہ بھیس کے پائے کے اندر جو چپک ہوتی ہے اور جو کھانے کا چسک جوتی ہے اس میں اس کی بات یہ الگ ہوتی ہے کیونکہ ورنہ ہم بکرے کے کھاتے ہیں یا گائیں کے کھاتے ہیں تو خیر پائے تو وہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو کہ بھیس کے پائے میں ہوتے ہیں لیکن اس کی صفائی بھی پھر اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے پھر آپ کو اس کو پکانا بھی پڑتا ہے کیونکہ ایک طریقے گلتے بھی تھوڑا سے دیر میں ہیں اور صفائی جونا بہت ضروری ہے تو اس کے لئے میں نے دیکھا یہاں پر جونا پانی کے اندر دس منٹ تک کے لئے پائے کو بوائل دیا تھا سرکا اور نمک ڈال کر اور میں نے پانی کو دیکھے پھیک دیا ہے اور اب میں یہاں پر اچھے طریقے سے جونا پائے کی صفائی کر رہی ہوں اور یہاں میں نے بھیج کے دو پائے لیئے ہیں کیونکہ مہمان جو ہیں وہ ماشاء اللہ میرے زیادہ آئیں گے تو دو پائے جو ہیں وہ تقریبا پکیں گے اگر آپ لوگ کے مہمان میرے سے بھی زیادہ ہیں جتنے میرے گھر میں آنے تو آپ پھر اس میں تین پائے یا چار پائے بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے جو مہمان ہیں ان کے لئے دو پائے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ساتھ میں پھر پلاو بھی ہے اور پھر دوسری چیزیں بھی ہیں تو اس لئے میں اتنے ہی بنا رہی ہوں اچھا جی دیکھیں یہاں پر فائنلی اب میں بوائل کرنے کیلئے رکھ رہی ہوں پائے کو تو پہلے میں نے سرکا اور نمک ڈال کے بوائل کر کے پانی کو پھیک دیا تھا اب یہاں پر دیکھیں میں نے پانی لیا ہے اور پائے کو میں نے ڈال کر اب میں شامل کروں گی اس میں میڈیم سائز کی پیاز رفلی بس میں نے لمبائی میں کٹ لی تھی اور بس چھوٹی پیاز ہی ڈال لیے گا زیادہ بڑی نہیں اور ساتھ میں ہی لہسن ادرک کا پیسٹ اس کے اندر شامل ہوگا اور اس کے اندر جائے گا تیز پتہ اور تھوڑی سی اس کے اندر ہلتی پاورو ڈال لیے گا اور نمک اور جسٹ اس کو بوائل کرنے کے لیے ہم رکھ دیں گے تقریبا ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے تو میں نے ساری رات گلانے کے لیے چھوڑ دیا تھا پائے کو اور ہلکی آج پس میں نے کر دی تھی چولے کی اور یہ گلتے رہے تھے کیونکہ جتنا اچھے ہمارے پائے گلتے ہیں اتنی اچھے یہ پکتے ہیں ان کا گلنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اچھا جی اس میں مجھے شامل بونگ کا گوشت بھی کرنا ہے جو کہ میں تین پاؤ کروں گی یعنی کہ دو پائے کے اندر میں تین پاؤ بونگ کا گوشت جو ہے شامل کروں گی لیکن گوشت جو ہے وہ بہت جلدی گل جاتا ہے اور پائے جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو اگر میں نے گوشت ابھی شامل کر دیا تو وہ بلکل حلوہ ہو جائے گا جو کہ اچھا نہیں لگے گا تو اس لیے پہلے میں ان کو ہاف گلالوں گی اس کے بعد پھر میں بونگ کا گوشت شامل کر دوں گی اچھا جب تک پائے بوائل ہو رہے ہیں تب تک میں یہاں پہ مسارہ تیار کر لیتی ہوں اس کے لئے میں نے لیے ہیں یہاں پہ سوف اجوائن سفیز زیرہ ثابت دھنیا اور تمام گرم مسارہ ہے جس میں بڑی لائچی سبز لائچی اور دارچینی لونگیں کالی مرچیں بادیاں کے پھول جووتری جائفل یہ سب چیزیں اور سوف بھی ضرور جاتی ہے اس میں اچھا اجوائن کا ہی ہوتا ہے کہ اجوائن سے پائے حازمدار ہو جاتے ہیں اور اس کی خوشبو بہت اچھی نکل کر آتی ہے تو اجوائن ضرور ڈالیے گا اور ان تمام مسارہوں کو ہمیں روست کرنا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد ہمیں ان کو پیس لینا ہے تو آپ لوگ اس کو لکھ لیجئے گا کسی بھی کوپی ایریسٹر میں کیونکہ پائے بہت زبردست بنیں گے اگر آپ لوگ اس ریسی پیسے بنائیں گے پسی ہوئے مسارہوں کے اندر پسی ہوئی لال مرچ کشمیری لال مرچ جس سے مسارہن کا کلر بہت چاہتا ہے پسی ہوئی حلدی پسا ہوا دھنیا پاورڈر ساتھ میں ہی نمک ہری الائچی تین سے چار اور تیز پتہ یہ تمام مسارے پسی ہوئے چاہیے ہیں اور یہ جو ہم روست کر رہے ہیں مسارے ان کو بھی ہمیں پیسنا ہے بھی تو جب ہم روست کی ہوئے مسارے پیس لیں گے تو دونوں ہی مساروں کو ہم ایک ساتھ مکس کر دیں گے تو فائنل جو ہے ہمارا پھر وہ پایا مسارہ تیار ہو جائے گا اور اس مسارے کو آپ جو ہے نا زیادہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں کسی بھی ایٹ ایٹ جار کے اندر بھر کے رکھ دیں تو آپ لوگ جب بھی ایک پایا بنائیں تو اس میں سے آپ اپنے حساب سے نکالنے اور بنا لیں تو ابھی سردیوں کا موسم ہے تو بہت سے گھروں میں پایا بہت زیادہ بنتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا آپ لوگوں کافی آسانی ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پر جو ہے میں نے مسارہ اچھے درکے سے پیس لیا تھا اور شامل کر دیا میں نے پیسے ہوئے مساروں کے اندر تو یہاں ریڈی ہو چکا تھا ہمارا پایا مسارہ جو کہ بہت ہی زبردہ سے خوشبو ابھی سے اتنی اچھی آ رہی تھی نا تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ میری یہ پہلی دعوت تھی جس میں بریانی سے زیادہ جو ہے نا سب نے جو مہمان آئے تھے سب نے جو ہے پائے زیادہ شوق سے کھائے تھے اور پائے کی جو تحریف ہوئی تھی وہ تو بس میرا دل خوش ہو گیا تھا کیونکہ سب نے بہت تحریف کی تھی اور پائے واقعی بہت لا جواب بنے تھے تو چلے جی اب یہاں پہ شروع کرتے ہیں بیف یخنی پلاو کی یخنی بنانا جس کے لیے میں نے یہاں پہ تین کلو بیف لے لیا تھا ساتھ میں ہی تین جو ہے لہسن لے لی تھے ثابت اور ان کو میں نے چھیلا نہیں تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا بس میں نے دھویا تھا اور ایسی میں نے گوشت کے لیے ڈال دیا ہے ساتھ میں تین میڈیم سائز کی پیاس کا بس میں نے چھلکا اتارا دو ٹکڑے کرے اور وہ ڈال دی تھی ساتھ میں ہی گرم مسائلے کے اندر جو ہے دارچینی بڑی گلائچی اور لونگیں کالی مرچے اور بادیاں کے پھول اور تیز پتہ یہ تمام گرم مسائلہ اس کے اندر چلا جائے گا تھوڑا سا آپ سفیز زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ گول والی لال مرچے جس کو ہم پٹنا مرچے بھی کہتے ہیں وہ بھی چلی جائیں گی یا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے گا اور ساتھ میں ہی جو ہے ثابت دھنیا اور سونف یہ تمام چیز جائیں گی نمک حضب ضرورت اور پسی ہوئی لال مرچے جو ہے وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آکارنڈ ڈالے گا کیونکہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو ہے کم مرچے کھاتے ہیں کوئی زیادہ کھاتے ہیں تو مرچے تو اپنے حساب سے یہ رکھنی چاہیے اچھا پٹنا مرچے جو ہے نا یہ جو گول والی مرچے ہوتی ہیں یہ ہمارے گھر میں سب ہی جو ہے زیادہ شوق سے پسند کرتے ہیں بریانیاں پلاو میں تو اسی لئے میں ضرور ڈالتی ہوں جن کو کھانی ہوتی ہے تو وہ اس کو توڑ کے کھا لیتے ہیں جن کو نہیں کھانی ہوتی تو وہ سائٹ کر دیتے ہیں اور نمک بھی اور مرچے دونوں میں ہی جو ہے نا بس یہ آپ کا اپنا ہی حساب ہونا چاہیے میں اس لئے نہیں بتاتی کہ بھی آپ اتنے چمج لیں یا اتنے چمج لیں اور تیز پتہ جو ہے دو سے تین ڈالیں اور اس کے اندھر ہمیں پانی ڈال دینا ہے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ جو گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں ڈیپ ہو جائے اور تقریباً اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹہ تو لگے گا یخنی تیار ہونے میں کیونکہ گوشت ہے نا بیپ کا تو یہ دونوں کام جو ہے میں ایک رات پہلے ہی کر رہی ہوں پائے بوائل کرنے کا اور یخنی بنانے کا کیونکہ دوسرے دن میرے پاس چورے فری نہیں ہوں گے کیونکہ مجھے میچھا بھی دوسرے دن بنانا ہے تو اس وجہ سے میں دونوں کام جو ہے رات میں ہی کر کے رکھ رہی ہوں تو ابھی ایک طرف جو ہے بیپ پڑاو کی یخنی جڑھا دیئے ساتھ میں میں نے پائے بھی بوائل کرنے کیلئے رکھ دیئے پائے کا مسالہ تیار کر لیے تو اب یہ تمام چیزیں میں نے تو پائے یہاں پر ہاں گل چکے تھے اب شامل کر دیا ہے میں نے اس کے اندر بوائل کا گوشت اور دو پائے کے اندر میں نے تین پاؤں جو ہے بوائل کا گوشت ڈالا ہے اور اس کو اب ایک سے دیر گھنٹہ مزید اور پکا لوں گی اور اب یہ دوسرے دن کی کلپ ہے تو یہاں پہ ہمیں شروع کر رہے ہوں میٹھا بنانا میٹھے میں میں بنا رہی ہوں دودھ دلاری تو دودھ دلاری میں بناوں گی یہاں پہ تین لٹر دودھ کی کیونکہ یہ ساتھ میں میٹھے کے اندر کیک بھی ہے تو اسی لئے بس تین لٹر دودھ کی بناوں گی ورنہ اگر کیک نہیں ہوتا تو پھر میں پانچ چھ لٹر کی بناتی دعوتوں کے اندر میں اکثر ایک رات پہلے بنا لیتی ہوں میٹھا لیکن یہ دودھ دلاری تھی تو تھوڑا سا مجھے ڈڑ لگ رہا تھا کہ یہ پانی نہ چھوڑ دے کیونکہ اس کے اندر کون فلور ہوتا ہے کریم ہوتی ہے تو تھوڑا بس یہ ڈر تھا باقی جو ہے اچھا یہاں پر دیکھیں دودھ کو میں نے ایک پیالی کے اندر نکال کر رکھ دیا کیونکہ مجھے کون فلور جو گھولنا ہے نا تو وہ میں اسی دودھ کے اندر کروں گی اور یہاں پہ شامل کر رہی ہوں میں چینی تو چینی جیسی دودھ کے اندر بوائل آ جائے آپ چینی شامل کر دیں اب آپ کہیں گے کہ چینی اتنی تھوڑی سی کیوں ڈالی ہے ہمیں بعد میں جو ہے نا اس کے اندر کنڈینسٹ ملک ڈالنا ہے اسی لئے میں نے چینی تھوڑی ڈالی ہے باقی کی جو مٹھاسے وہ ہم کنڈینسٹ ملک سے دیں گے اب جو تھوڑا سا دودھ میں نے الگ سے پیالی میں نکالا تھا نا اس میں میں کون فلور کو گھول رہی ہوں اور جب کون فلور ڈالتا ہے نا دودھ دلاری کے اندر سمجھ لیں بس یہی من پوائنٹ ہوتا ہے دودھ دلاری کیونکہ دودھ دلاری بہت ہی آسان ہوتی ہے لیکن اس کی بس جو جب ہمیں کون فلور ڈالنا ہوتا ہے نا بس اس کے اندر تھوڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ نہ تو ہمیں اس کا جو ایک لکوٹ ہوتا ہے نہ بہت ہمیں گاڑا رکھنا ہے نہ ہمیں بہت پتلا رکھنا ہے بس ایک نورمل جو ہمیں رکھنا ہوتا ہے اب یہاں پہ شامل کر رہی ہوں میں یہ رنگ برنگی سمجھیاں جو آتی ہیں بہت سے لوگ اس کو پاستا بھی کہتے ہیں رنگین پاستا یا بہت سے لوگ اس کو سمجھیاں کہتے ہیں تو وہ میں نے شامل کر دی تو اتنا جو تھک ہے نا وہ کافی ہے کیونکہ جتنا ابھی تھنڈا ہوتا رہے گا یہ مزید اور گھاڑا ہوتا رہے گا تو جب تک دودھ دلاری کا لکوٹ تھنڈا ہوتا ہے اگر آپ لوگ ایکسٹرا ہی بہت زیادہ کا روگن پسند کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ ایک پیالی لے لیجئے گو آئیل لیکن میں تو تھوڑا ہی لے رہی ہوں اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو ہے چھوٹے سائز کی پیاز جو ہے رفلی کاٹ لی تھی لمبائی میں وہ میں نے تھوڑے سی براؤن کری ہے اس کے بعد جو پیاز پسی ہوئی تھی جو کہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لے کے پیس لی تھی وہ میں نے جو ہے ڈال دی تھی پسی ہوئی پیاز ساتھ میں میں نے پسا ہوا لہسن ادھر کا ڈال دی ہے تقریباً یہاں پہ دو دو چمچ ڈالی تھی میں نے دو چمچ لہسن کے اور دو چمچ ادھرک کے اور اس کو جو اچھی طریقے سے ہم بھول لیں گے اب یہاں پر جو پایا مسالہ میں نے رات میں تیار کر لیا تھا نا پیس کر وہ میں نے سارا ڈال دیا کیونکہ میں نے دو پائی کے حساب سے ہی بنایا تھا تو وہ سارا کا سارا میں نے اس کے اندر ڈال دیا وہ ڈالتی تھی پیاری خوشبو آ رہی تھی اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی ہم مکس کرتے رہیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ ایک دم جل نہ جائے لگ نہ جائے نیچے تو اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے اور بھنائی جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہونی چاہیے اس لیے ہاتھ مستقل میرا چل رہا ہے تھوڑا سا ہاتھ درد کرنے لگ جاتے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں کیونکہ مین ہوتا ہے نا مسالہ بھننا کیونکہ مسالہ جتنا اچھا بھنتا ہے سالان آپ کو اتنا اچھا بنے گا اور جیسے ہی ہاف کو کوا ہے نا مسالہ اس کے بعد ہی میں نے شامل کر دیا اس میں دہی اچھا دہی ڈالنے کے بعد جو نا کبھی بھی ہاتھ روکنا نہیں شاہیے ورنہ وہ پھتکیاں سی بن جاتی ہیں دہی کی تو اگر دہی کے اندر پھتکیاں نہیں بنیں تو آپ لوگ دہی ڈالتے کے ساتھ جو نا چمچ کو مستقل چلاتے رہے اب دیکھیں یہاں مسالہ جو نا ہلکا ارکاس میں دردرہ پانانا شروع ہو گیا ہے اور سائٹس میں جو ہے روگن اس نے چھوڑ دیا ہے تو یہاں اس کی نشانی ہے کہ مسالہ جو ہمارا اچھے طریقے سے بھن چکا ہے اب میں شامل کر دوں گی ابلے ہوئے جو ہمارے جو پائے رکھے ہوئے نا ایک طرف اب میں یہ مسالہ اس میں شامل کر رہی ہوں تو دیکھ لوں گی مسالہ ڈالنے کے بعد اگر پائے کا سالن مجھے تھوڑا سا زیادہ گاڑا لگا تو میں تو مزید اور اس میں پانی ڈال دوں گی لیکن مجھے نیٹ نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی بلکل پیفیکٹ جو اس کا جو ہے نا دیکھیں یہاں پہ مسالہ تیار ہو گیا ہے تو میں بھی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا سپون چلا کر کہ پائے بلکل صحیح ہیں نہ تو زیادہ گاڑے ہو رہے تھے نہ ہی پتلے ہو رہے تھے اگر مجھے لگتا تو میں اس کو جو نا اور تھوڑا سا پانی شامل کر لیتی ہے اچھا ابھی مسالہ شامل کرنے کے بعد جو نا پندرہ سے بیس منٹ ہمیں مزید ابھی تھوڑے سا اور پکانا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اور جو مسالہ اور جو پائے کا جو شوربہ ہے نا وہ دونوں مکس ہو کے اچھی طریقے سے رچ بس جائے تو بس میں دس منٹ کے لیے ابھی چولہ آن کر دوں گی اور اس کے بعد پھر جو نا اس کے اندر ہرہ دنیا شامل کر دیں گے جب مہمان آئیں گے بس کے تھوڑے دیر پہلے شامل کر دوں گی باقی الگ سے ہرہ مسالہ تیار کرنا ہوتا جس میں ادرک ہوتی ہے ہرہ دنیا لیمو یا جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اچھا جی پائے میں نے رکھ دی ہیں دس سے پندر منٹ پکانے کیلئے اب یہاں پر دودھ دولاری کا جو لیکوٹ تھا وہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب یہاں پر شامل کر رہی ہوں سب سے پہلے میں کنڈیسٹ ملک کیونکہ ساری جو مٹھاز دینی ہے ہمیں وہ اسی سے دیں اگر آپ لوگ کنڈیسٹ ملک نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ چینیزار ڈال لیں تو خیر میں نے تو یہاں پر جو پورا پیکٹ تھا وہ ڈال دیا تھا کنڈیسٹ ملک کا ساتھ میں میں نے کریم تقریباً یہاں پر ڈیڑ پیکٹ ڈالی ہے کریم کوئی سی بھی لے لیں میں یہاں پر اور پر اس کی استعمال کر رہی ہوں فروٹ کوکٹیل ہے اس کا بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ زیادہ کم اپنے حساب سے کہہ رہے کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپشنال ہوتی ہیں کہ یہ تو جتنا زیادہ ڈالیں گے آپ کا جو میٹھا ہے یا جو بھی چیزیں وہ اتنی اچھی بنیں یا کم ڈالیں گے تو وہ پھر آپ کے اپنے حساب سے ساتھ میں ہی یہاں پہ رزگلے تھے یہاں پہ میں نے براؤن والے بھی استعمال کریں سفید والے بھی اور جو رنگ بھی رنگی چم چم ہوتی میں نے وہ بھی ڈالی ہے تو تینوں کلرز کے بہت ہی آلہ لگ رہے تھے بہت ہی اچھا کلر آ گیا تھا اس کا اور ساتھ میں ہی ڈرائی فروٹس تھے درائی فروٹس میں میں نے بادام اور کاجو ڈالی تھے پستہ نہیں ڈالا تھا میں نے صرف کاجو اور بادام ڈالی تھے یہ بھی آپ کے اپنے اپنے اوپر ایک کم زیادہ اپنے حساب سے ڈالیں تو بس یہاں پہ دیکھیں نہ تو یہ بہت زیادہ گاڑا ہو رہا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہو رہا ہے بس ہمیں اتنا ہی جو ہے اس کو ٹھیک رکھنا ہے اور بس اس کو میں ڈشز کے اندر نکال کر سرف کروں گی اور اوپر سے جیلی میں نے بنا رکھی ہے یلو اور گرین کلر کی تو اوپر سے ہم تھوڑا سی وہ ڈال دیں گے تاکہ ہماری دودھ دلاری جو ہے وہ کلر فل سی ہو جائے اور اس کا جو کلر ہے نا وہ اور زیادہ اچھا نکل جائے اور تھوڑا سا اٹریکٹیف کلر ہو جائے اس کا تو بس اوپر سے میں جیلی ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سی ڈرائی فٹس اوپر سے بھی ڈال دوں گی تو یہاں پر ہماری دودھ دلاری بھی اپن کی ہو گئی تھی ریڈی تو دودھ دلاری کی تھنڈا کرنے کے لئے ہم رکھ رہے ہیں فریچ کے اندر کیونکہ مہمانوں کے آنے میں ابھی تقریبا پانسے چھ گھنٹے باقی ہیں لیکن میرے ہاتھ پھر پھولنے لگ جاتے ہیں جب بھی گھر میں دعوت ہوتی ہے کچھ بیسے ایونٹ ہوتا ہے نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے میں اپنے تمام کام ختم کرلوں کیونکہ پھر وہ اچھا نہیں لگتا نا کہ مہمان آگئے اور آپ ان کے سامنے کچن میں لگے ہوئے یا پھر اپنے کاموں میں لگے ہوئے کیونکہ آنے والا بھی آپ کا ٹائم مانگتا ہے اور آنے والے بھی سب آپ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو ان سب کو بھی ٹائم دینا آپ کا جو ہے نا یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے تو خیر یہاں پہ دودھ دلاری ریڈی ہو چکی تھی ایک طرف میں نے پائے بھی ریڈی کر لی ہیں اب میں بناوں گی جھٹ پٹ سے مزیدار سے چکن ہانڈی جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی ہے لیکن بہت ہی یمی بنتی ہے تو میں نے یہاں پہ کڑھائی کے اندر ڈالا تھا آئل اور تقریباً یہاں پہ دو پیالی میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے پسا ہوا لحسن ادرک اور یہاں پہ جو میں بونلیس چکن بنا رہی ہوں وہ تقریباً بناوں گی میں ٹوکے جی تو لحسن ادرک کو بس تھوڑا سا سوٹے کریں گے اس کے بعد ہم گوشت اس میں شامل کر دیں گے اچھا یہ بونلیس چکن تھا لیکن اس میں پتہ نہیں یہ گردن کیوں سے نے ڈال دی تھی بونل کا کوئی کام تو نہیں تھا لیکن پتہ نہیں ڈال دی کسائی نے تو خیر اس کے اندر ہم نے چکن ڈال دیا اور چکن کو جو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے لیسن ادرک کے اندر تاکہ اس کی جو اسمیل ہے اس کا جو کچھا پانے وہ نکل جائے اور اب اس کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے بس چمچ اس کا ہلاتے رہیں گے اچھا میرے پاس جو نا کومنٹ آتی ہے کہ بھئی ہمارا جو کھانا نا وہ اتنا اچھا نہیں بنتا آپ تو جو بھی بنائیں تو آپ کا تو اچھا بنی جائے گا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیوں ایسا کیوں بول رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ کھانا جو نا ایک تو دل سے بنائے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کچن میں آئے نا تو باوضو آئیں اور درود پاک جو نا آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے جو کھانے میں ذائقہ بھی اچھا آتا ہے اور کھانے میں برکت بھی ہو جاتی ہے تو میں تو یہی کرتی ہوں کیونکہ بس ایسی کھڑے ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ چپ چپ کھڑے ہوئے تو بہتر یہی کہ آپ درود پاک پڑھتے رہے اور کھانا بناتے رہے اور کوئی بھی سالن کے اندر جو آپ مسائلہ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کو ڈالنے سے پہلے آپ بسم اللہ ضرور پڑھیں ایسا جی یہاں پر دیکھیں میں نے شامل کر رہا تھا سب سے پہلے نمک اور نمک کے بعد شامل کر دیا ہے میں نے ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر ڈالنے کے بعد میں نے شامل کر دیا ہے اس میں پسی ہوئی لال مرچ اور یہاں پر ڈال رہی ہوں میں کالی مرچ ہے پسی ہوئی کالی مرچ جو کہ گھر کی پسی ہوئی ہے کیونکہ بزار کی میں کبھی بھی استعمال نہیں کرتی ہوں کیونکہ جو بزار کی پیسی ہوئی کالی مرچیں ہوتی ہیں اس کے اندر خوشبو ہی نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے بس جو ہے نا میں گھر میں ہی ہمیشہ پیستی ہوں گرم مسالہ ہو گیا یا کالی مرچ ہو گئی یا سفیز زیرا ہو گیا میں کبھی بھی بزار کا استعمال نہیں کرتا اور اب شامل کر دیں گے میں اس کے اندر دہی دہی تقریبا یہاں ڈیڑ پاؤ لیا ہے میں نے ڈیڑ پاؤ سے تھوڑا سا اوپر تھا کیونکہ دہی سے ہی گریوی بنتی ہے اور میں جو چکن ہانڈی بناتی ہوں تھوڑا سی گریوی والی بناتی کوئی خوشک اچھی نہیں لگتی اور ہمارے خوشک جو ہے نا سالن زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں شوق سے اور ویسے بھی چکن ہانڈی گریوی والی اچھی لگتی کوئی اس کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ ہی تو اتنا زبردست ہوتا ہے اب یہاں شامل کر رہی ہوں میں کھوپرا اور کھوپرا میں نے تقریبا یہاں پہ تین چمچ جو ہے ڈالیں تو کھوپرا ڈالنے کے بعد جو اس کی ہم اچھی طریقے سے بھنائی کر لیں گے اور چمچ کو ہم اچھی طریقے سے ہلاتے رہیں گے چکن جو ہے نا بھنائی کرتے کرتے ہی جو گل جاتا ہے کیونکہ ایک بھاپ میں ہی گل جاتی ہے چکن آپ لوگ کو پتا ہے تو جیسے ہی بس چکن ہماری بھون گئی تھی مسالے نے جو اپنا روگن چھوڑ دیا تھا سائٹس میں تو میں نے شامل کر دی ہے بس میں لاسٹ میں کریم اور کریم ڈالنے کے بعد تقریبا ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ اور پکائیں گے اور اوپر سے اگر آپ کے پاس پٹنا گول مرچ ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ لمبی والی جو درائی مرچ ہوتی ہیں ان کو ہم کشمیری مرچ بھی کہتے ہیں اگر وہ ہے تو وہ ڈالیں میرے پاس تھی تو میں نے وہ ڈال دی تھی چار سے پانچ اس سے یہ ہوا تھا کہ اس کا کلر کافی کلر فل سا ہو گیا تھا اور اچھی بھی لگ رہی تھے جن کو کھانی تھی تو وہ اس کو توڑ کے کھا رہے تھے باقی جن کو نہیں کھانی تھی تو وہ سائیڈ میں کر رہے تھے اور اگر آپ لوگوں کے پاس مٹی کی ہانڈی ہے تو اس کے اندر ضرور صرف کریں کیونکہ چکن ہانڈی جو انا مٹی کی ہانڈی میں صرف کرنا بہت اچھی لگتی ہے اور ابھی اس کے اندر جو انا کوئلے کی دھونی دینا باقی تھی لیکن میں ممانوں کے آنے سے تھوڑ دیر پہلے جو انا دھونی دے دوں گی ابھی میں نے جو بس پکا کر ایک طرف کر دی تھی اب آ جاتے ہیں پلاو کے مسالے کی طرف تو پلاو کا جو یقنی تھا نا وہ میں نے ایک رات پہلے ہی بنا کر رکھ لیے گوشت وغیرہ سب گلہ لیا تھا اور اب اس کا مسالہ جس طرح بنے گا وہ میں بنا رہی ہوں تو یہاں میں نے تقریباً ڈھائی پیالی جو ہے آئل لے لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر اچھا جو گلہ ہے نا میرا بار بار خوشک ہو رہا کیونکہ آج کا وائس آور بہت ہی ٹف تھا کیونکہ ویڈیو ماشاءاللہ کافی طویل تھی اور ریسپیز بھی کافی زیادہ تھی تو اس لیے بار بار جو نا گرہ تھوڑا سا ڈرائی ہو رہا ہے تو سوری اس کے بعد اچھا میں نے اس میں اندر جو نا سارے جو گرم مسالے تھے وہ ڈال دیئیں گرم مسالوں میں وہی سب کو جو یقنی میں گیا تھا دار چینی ہری الائچی بادیا کے پھول بڑی الائچی اور کالی مرچے لونگیں تیز پتہ وہ تمام چیزیں تھی اور ساتھ میں ہری مرچے میں نے پیسی ہیں تقریباً تیز سے چوبیس تھی تو اسی میں میں نے سفیز زیرہ ڈال کر پیس لیا تھا وہ ڈال دیا تھا کٹی ہوئی لال مرچے ہیں اور اب جائیں گے اس میں ٹیماٹر اب بہت سے لوگ بولیں گے کہ پلاو کے اندر تو ہے ٹیماٹر نہیں جاتے ہیں صرف دہی جاتا ہے تو پلاو جو ہے ہمارا ہیدرابادی بیف پلاو ہم لوگ ایسے ہی بناتے ہیں اور اس طریقے سے پلاو بہت ہی یمی بنتا ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے اب آپ اس کو بریانی بولیں یا پلاو بولیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن یہ بریانی پلاو جو بھی آپ اس کو چاہیں کہہ دیں یہ بہت اچھا بنتا ہے اور اس ریسی پیسے بنائیں گے تو آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا اور ساتھ میں ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے علو بخارے کیونکہ علو بخارے بہت اچھے لگتے ہیں پلاو یا بریانی کے اندر آتے ہیں تو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور دہی جو ہے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے تقریباً ڈیڑ پاؤ اور اس کو تھوڑا سا پھیٹ لیا تھا کیونکہ اس کے اندر جو تھوڑی بہت گھٹلیا ہوتی نا تاکہ وہ ختم ہو جائے اور یہ تھوڑا سا سلائمی ہو جائے اور اب اس کی بنائی جو ہے نا وہ میں کر لوں گی اور ساتھ میں میں نے ڈال دیا اس میں ادھر لیسن کا پیسٹ میں شروع میں ڈالنا بھول گئی تھی تو شکر ہے کہ مجھے بنائی کے ٹائم پر یاد آ گیا تو میں نے اسی وقت ڈال دیا اچھا ادھر لیسن جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے چاہے آپ بریانی بنائیں یا چاہے آپ پلاو بنائیں تو یہ جتنا زیادہ جائے گا یہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ لیسن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے اور یقنی میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے تو مجھے کافی آسانی تھی کیونکہ گوشت وغیرہ سب گلہ ہوا ہے اور مسالہ بس میں جو نا بلکل فائنل کر کے رکھ دوں گی اور اب اس میں انڈ میں ڈالوں گی میں پودینا تو امی بس جب آئیں گی نا تو اس کے اندر بس چاول ڈال کر کیونکہ پانی کا حسابہ ہمیشہ امی ہی کرتی ہیں آ کر تو بس وہ کر لیں گی ابھی میں سارا سب کچھ کر کے بس اس کو رکھ دوں گی تو بھنائی ہو چکی تھی کیونکہ روگن آ گیا ہے سائٹس کے اندر تو مسالہ ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈھک کر رکھ رہی ہوں اب یہاں پر امی آ گئی تھی تو امی نے یہ آتی جو ہے نا اس کے اندر بس یقنی جو تھی وہ ڈال دی تھی یقنی تھوڑی امی کو کم لگی تو امی نے تھوڑا سا پانی بٹال دیا تھا جتنا ہمیں چاہوے لوگ یہ ساب سے چاہیے تھا اور اوپر سے تھوڑا سا بیانی کا جو ایسنس آتا ہے نا میں نے وہ بڑھا تو مہمان جو ہیں وہ سارے ہی آ گئے ہیں اور سیلیبریشن بھی ہماری ہو چکی ہے بہت زیادہ مزہ آیا تھا بہت اچھی ہماری سیلیبریشن ہوئی ہماری سیلیبریشن کیسی ہوئی کس چیز کی ہوئی ہے تو دیکھنے کے لیے آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تو ابھی میں آپ لوگ کو پائے کا جو ہے روگن دکھا رہی ہوں کہ اوپر دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست روگن آیا ہوا ہے جتنا چاہیے تھا اتنا ہی ہے نہ بہت زیادہ تھا اور نہ کم تھا بلکل پرفیکٹ جتنا ہونا چاہیے نہ اتنا تھا اور فائنلی اب میں یہاں پر چیکن ہانڈی کو جو دھونی لگا رہی تھی کوئیلے کی تو میں نے یہاں پر بریٹ کا جو سلائس ہوتا ہے وہ رکھا تھا اور اس کے اوپر کوئیلے رکھ کر جو نہ اس کو میں دھونی دے دوں گی سب سے اوپر کا جو سلائس نہیں ہوتا بریٹ کا جو زیادہ نہیں کھایا جاتا تو میں نے اس کے اوپر بس کوئیلے کو رکھ کے میں اس طرح دھونی لگا دیتی ہوں اور یہاں بس ہمیں کھانے کو سرف کر رہی ہوں کیونکہ بھوک بہت تیز لگ رہی تھی اور سب ہی کھانے کا انتظار کر رہے ہیں اور نہ آپ کھانا جب بنا رہے ہوتے ہو تھک ضرور رہے ہوتے دم اچھے طریقے سے اس میں لگ چکا تھا اوپر سے جسٹ ہم نے اس کے اوپر جو ہے زردے کا رنگ جو ہوتا ہے فوڈ کلر جو ہوتا ہے بس وہ تھوڑا سا ڈال کر اور اس طرح ہم نے دمپے لگا دیا تھا باقی تو سب آپ لوگ کو میں نے دکھایا تھا کہ میں نے سب کچھ کر لیا تھا امی نے صرف پانی اور بس جس کو دمپے لگایا تھا اور ابھی امی ہی نکال لی کیونکہ میں تھوڑا سا اندر کاموں میں لگی ہوئی تھی تو امی جو انا میں نے امی سے کہا امی آپ نکال لو صرف وغیرہ جو انا کر دو تو بس ہم لوگ مل باٹ کے کر لیتے ہیں ایسی ہمارا وقت اچھا گزر جاتا ہے اسی طریقے سے مزا آتا ہے اور تھوڑا سا کھانا ہم لوگوں نے جو ہے باٹا بھی تھا کیونکہ جو لوگ نہیں آسکے تھے کیونکہ جانگر کر فرینڈ آیا ہوا تھا تو ان کو تھوڑا سا کام سے جانا تھا تو اچھا نہیں لگتا نا کہ بنا کھانا کھائے کوئی جائے تو میں اس کے لیے بس پیک کر رہی ہوں یہاں پہ کھانا نا اور یہاں پہ چکن ہارڈی دیکھیں بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور کتنا اچھا اس کا دیکھیں روغن جو نا آرہا ہے کیونکہ بلکل خوشک نہیں بنی ہے بلکل ڈرائے جو ہوتا نا ایسا نہیں ہے ہمیں گریوی والی بھی رکھنی تھی اور روغن بھی رکھنا تھا تو یہاں پہ میں چھوٹی چھوٹی سی ہانڈیا یہ لے کر آئی تھی تو کتنے اچھا لگتا ہے جب پریزنٹیشن آپ کھانے کی اچھی کرتے ہیں تو مہمان جو آتے ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ مہزبانوں نے جو ہے بھئی تھوڑی سی محنت کری ہے اچھا جو ہے کچھ کیا ہے تو پریزنٹیشن ہمیشہ کھانے کی اچھی رکھنی چاہیے تھوڑی سی محنت ضرور ہوتی ہے لیکن اچھا لگتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ بھلے ایک دعوت تو یا کوئی بھی ایوینٹ ہوتا ہے تو کھانا جو ہوتا ہے وہ مہن ہوتا ہے اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ ہر دعوت میں بریانی کو رکھتے ہیں تو بھئی بریانی تو میرے خیال سے ہر دعوت میں سب کے ہی ہوتی ہے کیونکہ جو مہن جو ہوتی ہیں بادشاہ جسے کہتے ہیں وہ تو بریانی ہوتی ہے کیونکہ بھلے کتنا بھی آپ کھانا بنا لو جب تک بریانی نہیں ہوتی نا تو سب کی موڈ وہ ہوتے ہیں کہ بھئی بریانی نہیں ہے کیونکہ بچے ہو گئے یا بڑے ہو گئے وہ زیادہ تر بریانی کھاتے ہیں لیکن آج کی میری یہ پرس دعوت تھی جس میں سب نے جو ہے نا پائے بہت شوک سے کھائے تھے میں دوبارہ سی بات کہہ رہی ہوں اور پائے واقعی بہت اچھے بناتے ہیں اور پائے کا جو کمبنیشن ہوتا ہے نا وہ تندر کی روٹی کے ساتھ ہوتا ہے ابھی بس ما شاء اللہ سے سارا ہی کھانا بن کر ریڈی ہو چکا تھا اور فائنل لوک میں نے آپ لوگ کو ایک ساتھ دکھا دیئے اور تمامی ریسیپیز جو ہے بہت اچھی بنی تھی ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا جب ٹرائے کر لیں تو مجھے کومیٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کی ریسیپی کیسی بنی تو خیر آج کا بلوگ کیسے لگا مجھے ضرور بتائے گا انشاءاللہ بہت جلدی سیلیبریشنگ آف لوگ آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا محبت خیال رکھئے گا مجھوں میری فیملی کو دعا میں یاد رکھئے گا اچھا سوچئے گا اچھا بولئے گا خوش رہیے گا آباد رہیے گا